اس میں دودھ نکال رہی ہیں اور یہ آگ جل گئی ہے اور آگ جلانے کے بعد ہم اس میں بکیلا رکھیں گے اور اس میں اسلام علیکم میں ہوں نجف شاہ اور آج کی ویڈیو ہے ہماری بکری کے دودھ کی چائے اور وہ تھوڑی دیر میں بکری سے دودھ نکالیں گے اس کے بعد چائے بنائیں گے اور یہاں پہ یہ دیکھیں بچے پی آئے ہوئے ہیں اور میرے کسان بھی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ ہم چائے پییں گے بکری کے دودھ کی چائے انشاءاللہ بہت اچھی بنتی ہے آج ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ اگر آپ کو کہیں سے دودھ نہیں مل رہا ہے بینس کا تو آپ بکری کے دودھ کی بھی چائے پی سکتے ہیں اور ماشاءاللہ اس میں شفاہ بھی ہے اور آپ چائے کے علاوہ ان کا دودھ بھی پی سکتے ہیں بہت سی بیماروں کا اس میں حل بھی ہے وہ میں آپ کو تھوڑی دیر کے بعد اس ویڈیو میں دکھوں گا اور یہ آپ دیکھیں کہ اس میں دودھ نکال رہے ہیں یہ بکری کا دودھ ہے اور یہ ہمارا خادم ہے جو کہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے سالات ہیں باندہ آدمی اور اب یہ دودھ نکال رہا ہے یہ دوسری بکری کی دودھ ہے جو کہ بھائی نکال رہا ہے دودھ اس کا اور دودھ نکالنے کے بعد انشاءاللہ چائے بنانے کے بعد سب سو پلائیں گے اس کے بھی ہم نے مگوا دیئے ہیں اور مگوا دیئے ہیں یہ جتنے بھی یہاں پر ہمارے بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ چائے پییں گے اور اندر ہمارے بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں کسان ہمارے دوست بھی ہیں وہ بھی چائے پیے گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے دودھ اس کا بکری کا نکال رہا ہے اور نکالنے کے بعد اس کو ہم چائے بنائیں گے انشاءاللہ اور یہ تیسری بکری کا دودھ نکال رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے ہاں سے اور دودھ نکال بس یہ آخری ہے اور اس کے بعد ہم اس کی چائے بنائیں گے اور آج جلانے کے لیے ہم یہ بنا رہے ہیں چولا بنا رہے ہیں اور اب کچھ یہ یہ لڑکا لکڑیاں لے کے آیا ہے اب لکڑیاں اس میں ڈالے گا اور آگ کے بعد پھر آج جلائیں گے آج جلانے کے بعد چائے بنائیں گے اور یہ آگ جل گئی ہے اور آگ جلانے کے بعد ہم اس میں پتیلا رکھیں گے اور اس میں تھوڑا سا پانی ملائیں گے یہ لیے پتیلا آگیا اس پر تھوڑا سا پانی ملا اس میں بس اور اب دودھ اس میں ڈالیں گے یہ بھائی کہہ رہا ہے کہ پانی گرم ہو جائے اور پانی گرم ہونے کے بعد پانی گرم ہو گیا ہے اب ہم دودھ ڈالیں گے دودھ ڈالنے کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا اور پانی ملائیں گے کیونکہ دودھ بہت زیادہ ہے پانی اس میں کم ہے دودھ پتی پینے سے پیٹ خراب ہو سکتا ہے اسی لیے ہم اس میں تھوڑا سا پانی ملائیں گے پانی ڈالیں گے اور پانی ڈالنے کے بعد یہ اس کو اوبالنے کے بعد اس میں چائے کی پتی اور چینی ڈالیں گے دودھ اُبل گیا ہے اور اب اس میں ہم چینی اور پتی ایک ساتھ ڈالیں گے اور یہ چینی اور پتی ایک ساتھ ہم نے ڈال دی ہے اور یہ چائے ہماری بن گئی ہے تھوڑا سا اُبل جائے چینی اور پتی اس میں مکس ہو جائے چاہے ہمارے مہمار یہاں پہ چائے پی رہے ہیں اور یہ لاشاری برادری ملا برادری اور پہلین برادری کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور پیچھے یہ بچے بھی چائے کے تدار میں ہیں جو ابھی پییں گے اور یہ میرا کمدار ہے اہلی غلام بیلے